بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ بھائی ہر ہماری جمعیرات کو ریال کے ایکسچینج ریٹ کی ویڈیو تو ہماری روز آ جاتی ہے اور ہر جمعیرات کو یہ ہماری ویڈیو آتی ہے اس میں ہمیں تھوڑی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ابھی ریال ہمیں بھیج دینے چاہیے پاکستان یا ویٹ کر لینے چاہیے یا ممکن کتنے دن یا کتنا ویٹ کرنا چاہیے اکثر بھائی تو مجھے کمیٹر اور ویٹس اپ کے پر بھائی سی کر کے بھولتے ہیں اب بھائی کتنا ویٹ کروں کتنا ویٹ کروں آپ دو تین منت سے یہ بات بہو رہے ہیں ویٹ کرو ویٹ کرو تو یار اور کتنا انتظار کرنا ہے یار دیکھیں میں ریٹ تو بڑھ نہیں رہا ہے یار دیکھیں ایک بات میری آپ بھی مانیں گے وہ یہ کیا اگر ریٹ بڑھ نہیں رہا ہے تو ریٹ ڈاؤن بھی نہیں ہو رہا ہے الحمدللہ 73 روپے سے لے کر 73 پہ 50 پیسے کے اراؤن میں ریٹ ہے اور پاکستان اوپن مارکی ڈاؤن ہے یہاں کی نسبت سعودیہ کی نسبت ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اچھا آپ کو تفصیل تھوڑی بتا لیتا ہوں میں پردیسیوں کے ساتھ یہ بات بولوں گا کہ میں نے آپ کو مختلف ویڈیوز میں اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ضرورت ہے تو ضرورت کا تحت بھیج دیں باغی اضافی آپ کے پاس ہیں تو آپ یہاں اپنے اکاؤنٹ میں سیف کر سکتے ہیں یہاں آپ بھئی درہم ریپلیس کر سکتے ہیں یعنی کہ ریالوں کی نسبت درہم لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس سے ہوگا کہ آپ کو بتاتا ہوں میں درہم کا ریٹ پاکستان اوپن مارکیٹ میں بھئی ریال کی نسبت دو روپے تک مہنگا ہے جی اور آپ گولڈ گولڈ تو ابھی نہیں گولڈ تو میں نے اس ٹائم آپ کو بولا تھا کہ آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو لے لیں اس ٹائم ریٹ تھا گولڈ کا تقریبا پاکستان کے روپے کے حساب سے آپ کو بتاؤں تو دو لکھ بارہ دو لکھ چودہ ہزار ابھی آج کا جو پاکستان کا ریٹ ہے ممکن دو لکھ چالیس سے دو لکھ پنتالیس کے اراؤنڈ میں ہے یہاں پر گولڈ کا ریٹ ابھی دھکا ہوا ہے ڈالر کے مطلق بات کریں ڈالر میں آپ ریال انویسٹ کر سکتے ہیں جی یہ میری بات یاد رکھی ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے آپ کیوں کہ میں ڈالر کا ریٹ دکھا رہا ہوں میں دو سو اٹھتر روپے پلس میں ہے اور آپ کو بتا ہے آئی میف سے اور سعودی ریبیا سے بلینز کے حساب سے پاکستان میں ڈالر جا رکھے ہیں لیکن ڈالر پھر بھی دو سو اٹھتر روپے پلس میں ہی جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں یعنی کہ اگر ہم ایک آدھ دو منت کی بات کر لیں تو ڈالر میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا اگر بھائی کچھ نیوز کچھ خبریں میں ایسی بھی سنتا ہوں کہ ڈالر 300 300 پلس میں جائے گا آنے والے ایک ڈیٹ دو منت کے اراؤنڈ میں شاید اس سے بھی پہلے اور اگر بھائی ڈالر 300 پلس میں جاتا ہے 300 پلس میں جاتا ہے تو ریال ڈیفنیلٹی بات ہے 100 تک جا سکتا ہے ہم 100 کو چھوڑ دیں جیسا کہ اپنے تھم نیل میں پڑھ لیا ہے ڈالر ریال 60 یا 100 میں بولتا ہوں 60 والی تو بات ہی جھوٹا ہے اگر آپ کو بندہ 65 بھی بول رہا ہے تو اس کی بس سن لیں میں اور کچھ نہیں بولوں گا اگر ایک آدھ روپے کا گراوٹ یا اضافہ میں اس کو اضافہ نہیں مانتا ہم 5-10 روپے تک جب ریال بڑھ جائے یا خدا نہ خواستہ گراوٹ ہو جائے تو پھر ہوتا ہے بھائی معاملہ خراب اگر ہاں ریال کا ریٹ میں ایک مثال دیتا ہوں آج کا 73-50 کے راؤنڈ میں ریٹ ہے بھائی آنے والے ایک ڈیڑھ منت کے راؤنڈ میں ریال کا ریٹ اگر 10 روپے 83-83-84 تک پہنچ جاتا ہے جو کہ معمولی ہے میرے حساب سے تو 90-90 پلس میں جائے گا اچھا بارال اگر 10 روپے تک کا اضافہ ہو جاتا ہے 83-83-84 کے راؤنڈ میں پہنچ جاتا ہے جیسا کہ پہلے بھی ہو چکا ہے 82 تک تو جائے 82 تک تو جائی چکا ہے سعودی ریبیا میں تو بھائی اگر کسی پردیسی بھائی نے یعنی کہ اس ٹائم تک اپنے پاس 10,000 ریال بھی سیف کیا ہوا تو ایک ڈیڑھ لاکھ روپے کا فائدہ ہے جی اور میں آپ کو یہ بات اس لیے بولتا ہوں کہ تمام میرے پردیسی بھائی اپنے پاس چاہے تھوڑے چاہے زیادہ سیف کرتے رکھیں جب آپ نے دو چار ماہ چھے ماہ ایک سال کے بعد چھوٹی جانا ہے اس ٹائم تک الحمدللہ آپ کے پاس اکٹھے ہوئے ہوں گے اور آپ بھائی اس ٹائم خود ہی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیجیے گا کتنے لاکھ پاکستانی روپے کا فائدہ ہوتا ہے تو تمام پردیسی بھائی میرا ابھی کا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ ریال اگر آپ کے گھر میں ضرورت ہے تو اس ضرورت کے تحت بھائی آپ بھیج سکتے ہیں ورنہ یہاں پر سیف کر لیں مہنگائی کی صورتحال اگر پاکستان کے مطلق میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج میں پڑھ رہا تھا کہ الیکٹرک کی طرف سے کہ بھائی انیس روپے یونٹ تک بجلی مہنگی ہو سکتی ہے مزید یا ایک یونٹ کے اوپر انیس روپے تک کہ الیکٹرک کی کچھ کپنے آ رکھی تھی آپ خودی اندازہ کر لیں اس چیز سے کہ مہنگائی کا تفان ہے پاکستان میں ایک بھائی نے مجھے چند دن پہلے کمیٹ کیا تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا بہت اچھا کمیٹ کیا تھا اس نے بولا تھا مجھے کہ بھائی ابھی کا جو ریٹ ہے ریال کا تہتر چوہتر کے راؤن میں پاکستانی مہنگائی کے حساب سے یہ ریٹ بہت کام ہے اس وقت جو پاکستان میں مہنگائی ہو چکی ہے اس حساب سے اگر ریال کا ریٹ بڑھتا تو نائنٹی یعنی کہ نوے کے راؤنڈ میں ریٹ ہوتا اور یہ بات ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے اس میں کوئی سچ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اگر آنے والے بھائی ایک آتھ ڈیڈ منتھ کے راؤنڈ میں ریال کا ریٹ اسی سے نوے کے راؤنڈ میں جاتا ہے تو جن بھائیوں نے پانچ دس بیس پچاس ہزار ریال اپنے پاس سیف کر کے رکھا ہوگا یا میرے جیسے اگر ایک ہزار ریال بھی سیف کر کے رکھیں گے نا تب بھی ابھی بھیجیں گے تیہتر اس ٹیم بھیجیں گے تو نوے آپ ایک ہزار ریال کے پچھے ڈیفرنٹ دیکھ لیں اگر کسی نے پانچ دس ہزار ریال بھائی سیف کر کے رکھا ہوگا تو اس کا ڈیفرنٹ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں بھائی لاکھوں کا فائدہ ہوگا تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا ویڈیو کلاس میں تمام پردیسی بھائی سبر کریں مزید انتظار کریں گھر میں پیسے بھیجیں اپنی ضرورت کے تحت باغی اپنے پاس سیف کریں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اس میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملے گا اور فائدہ ہوگا پردیسیوں کو ابھی کچھ پردیسی پاکستانی میرے بھائی مجھے پتہ ہے میری اس بات کے اوپر ایکشنل لیں گے کہ بھائی آپ انشاءاللہ وہ ریال گریڈ بڑھے گا تو آپ کو پاکستانی مہنگائی کا احساس نہیں ہے یار ہم سے زیادہ احساس پردیسیوں کو کس چیز کا ہے ہمارے اوپر جتنے ٹیکس ہیں آپ پاکستانیوں کے اوپر تنے ٹیکس نہیں ہوں گے ہم بھی پاکستانی ہیں ہم تو یہاں سے گئے کہ موبیل لے کر جائیں گورنمنٹ ہم سے اس چیز کا بھی ٹیکس لے لیتی ہے کہ بند ہے ورنہ اس کا ٹیکس نکالو ایسے یہ جی حالانکہ ہم نے وہ پاکستانی قیمت سے بھی شاید یہاں سے مہنگائی لیا ہو نمبر دو ہم پاکستان میں جتنے بھی ریال ہیں یا درہم میں ہیں یا جو بھی ہمارے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے ہم یہاں سے بھائی جو بھی چیزیں خریدتی ہیں اپنے پیاروں کے لیے یا دوست اخباب کے لیے وہ کہاں لے کر جاتے ہیں یا پاکستانی لے کر آتے ہیں نا ہم نے ایک دن پاکستانی آنا ہے پاکستان سارا کچھ لے کر آنا ہے نمبر تین یہ کہ اگر مثال کا طور پر کسی پردیسی بھائی کے پاس دس ہزار ریال پڑا ہوا ہے اور ریال کا ریٹ بھائی پندرہ رپے کا ریال کا ریٹ میں اضافہ ہو گیا تو اس کو بھائی اگر دو ڈھائی لاکھ رپے کا فائدہ ہو گیا تو بھائی اس سے پردیسی کو خوشی ہوگی نا تو وہ اگر دو ڈھائی لاکھ کا مثال کا طور پر فائدہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ پاکستان میں بیجے گا نا وہ کونسا ایڈیا بھیج دے گا ان کو بات یہ ہوتی ہے ہم نے آنا پاکستان ہے ریال پاکستان لے کر جانے ہے لیکن اگر اس میں اضافہ مہنگائی کے حساب سے ہمیں دیکھنے کو ملے تو پردیسی کے جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے ریالوں کی قدر بڑھ جاتی ہے اس سے پردیسی کو خوشی ہوتی ہے باغی آپ کو پتا ہے خرچہ وہ پھر اسی حساب سے ہی ہو جاتا ہے